اسلام ہم دوستو میرے نامیہ رحمان ہے اور میں کیمیسٹ ہوں سپین میں اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصر یہ تھا شاید میں آپ کی چھوٹی زی ہیلپ کر سکوں ایزی ویر میں پاکستان یا انڈیا میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی افراد تھا جسے تضابیت یا آسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور آج کل ہم کوویڈ میں ہیں اور لوگوں کا اکانومی کافی ڈیمیج ہوا ہے جس کے ویسے وہ میڈیسن نہیں لے سکتے جو ڈاکٹ نے سکرائب کیا ہوتا ہے موسیلی ہموپروسول ہو گیا آسٹ ریفلیکس ہو گیا یا اور اور دوائی جو اور میڈیسن جو ہوگی جو ڈاکٹ نے سکرائب کیا ہوتا ہے اور آپ کو پاتا ہے سٹومک آسٹ اگر آپ کو مسلسل آپ کا سٹومک آسٹ ہو وہ آپ کا لیور بھی ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس لیے بیٹر ہے ہم سٹومک کی آسٹ کو کنٹرول کریں اور آسان طریقے سے اتنا اس کا ڈیفکل طریقہ بھی نہیں ہے اور ہر گھر کے اندر ہر کچھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ پوٹیٹو جس کو آلو بولتے ہیں آپ اس کو کٹیئے ان کی اوپر سے سکین اتاریے جلد اتاریے اور ان کو پانی میں بول کیجئے اور اس پانی کو آپ پیجئے اگر آپ کو آسٹ ہے سیم ٹائم آپ کا آسٹ اس سے فینش ہو جائے ختم ہو جائے گا اور بعض اوقات کچھ لوگ چاول کا پانی بھی بول کر کے پیتے ہیں مگر چاول کا پانی اتنا ہیلپ نہیں کرتا چطنا آلو کا پانی ہیلپ کرتا ہے آلو کا پانی آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور آگے سے دوبارہ آپ کو آسٹ نہ ہو اس کا بھی ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ وہ آپ کے سٹومک کا جس اس کا والز ہوتا ہے اس کو بھی رپیئر کرتا ہے اور یہ چھوٹے سے دیکھیں سے آپ کا کافی ہیلپ ہو سکتا ہے اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس پر دھیان دیجئے سٹومک کے آسٹ کو موسیلی ہمارے کنٹریز کے اندر کافی آئلی چیزیں کھاتے ہیں اور کافی سپائسی چیزیں کھاتے ہیں جو کوسپ بنتا ہے اس کے ڈیمیج کا اور یہ چھوٹے سے طریقے سے شاید آپ لوگوں کو اس کے ہیلپ ہو سکے پلیس اسی طرح پیار دیجئے اور سسکرائب کیجئے اور اسی طرح آپ کو میں نیو ویڈیو پیچ کر سکوں گا آپ اپنا خیال رکھیں آپ این دعا میں یاد اللہ حافظ